ناظرین منظم پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو اس ملزم کا بیان سنانے جا رہے ہیں جو دعا زہرہ کے نکاح میں گواہ کے طور پر شامل تھا اس ملزم نے اپنے بیان میں کیا کہا دعا زہرہ کا نکاح کیسے ہوا دعا زہرہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا یہ ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں اس بیان میں تو آئیے سنتے ہیں اس کا بیان اس سے اب ہم اسگر جو ملزم ہے مرکزی ملکم نکاح نامے کا اس سے میں دو تین سوال بھی کروں گا اچھا تو اسگر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جالی نکاح نامہ جو تیار کیا تھا اس کے پر موٹا آپ کا ہی ہے موٹا آپ کا ہی ہے میں نے اتنی ہے باتا سائن گیا تھے سائن اور موٹا آپ کا ہی مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ ویٹنس ہے گواہ ہے دیکھیں یہ سب سکے سامنے یہ بات چیز مان بھی رہا ہے کہ یہ جو جالی نکاح نامہ تو اس کے پر موٹا بھی ان کا ہے اور آپ کیا لگتے ہیں سائن کے سر وہ ہمارے گاؤں کے ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں اس کا بائی میرے ساتھ وہ ملازم ہیں اچھا محمد تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے قزن ہیں نہیں نہیں قزن نہیں تو آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا بزر رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے یہاں آکر رابطہ کیا کہ آپ کیسے گواہ بنے آپ کو کیسے پتہ جانے مجھے شبیر جوانا اس کا زہر کا پہنے وہ مجھے دفتر سے لے گئے کہ اس طرح انار کر لی جانا ہے پھر ہم سے دفتر کو پوچھا کہ انار کرنے کی اس میں پتا کے زہر کا نکاح ہیں تو اس میں آپ نے گواہی بھی نہیں میں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کرو اپنی ہمیں سے میری بات کرو ہم سے پوچھ کر پھر میں پوچھ میں نہیں آپ نے جب نکاح آنا میرے پر سائن کی ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بچی چودہ سال کی ہے یہ میں کیا کرنا ہوں نہیں سب اس کے اوپر بچی ہمارا اٹھارا سال جنہی لکھئے نہیں ٹھارا سال لکھی ہے لیکن بچی تو دیکھنے میں دست سال کی لکھ ہے آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں بس آپ نے آنکے پال کر کے سائن کر لی ہے زہر سے کتنی دیر کا تلکا آپ اس سے گواہی ہے qulid ہے qulid ہے وہ کیا کرتا ہے منعظمت کرتا ہے ہے اس سے کتنی در کا تعلق ہے وہ بھی نکار ہمیں میں گواہ ہے اس کے اور آپ دونوں گواہ ہیں تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے ٹریس اب میں جو کچھ مجھے بتا تھا وہ میں نے بتا ہے بھائی پانچ سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویر اپورٹ سے بتاؤں گے پیچھے داؤن یہ وہ چلیں بہت سے یہ آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے